بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ لیکن صدر عارف علوی آئین اور قانون کے مطابق ڈٹ گئے اور صدر نے عمران خان کو سرخ رو کر دیا صدر کی جانب سے جو آئینی قانونی طور پر موقع اختیار کیا گیا وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے اور نہ صرف صدر نے اس لحاظ سے اپنے آپ کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا بلکہ عمران خان کی اس خواہش کو پورا کر کے عمران خان کے اس مطالبے کو پورا کر کے اور آئین اور قانون کی بالہ دستی اور حکمرانی کے مطالبے کو عوام کے مطالبے کو پورا کر کے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں عمر ہو گئے ہیں اب آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے پاکستان کی پوری اس وقت صورتحال کے اوپر اور کس طریقے سے یہ سارا معاملہ اب آئینی قانونی طور پر آگے چلے گا سب سے پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے سیاسی طور پر اس کا فائدہ اور نقصان ہونا ہے اور باقی تمام جماعتوں کو اس کا نقصان اور صرف وصرف پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہونا ہے اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے لیکن جس وقت صدر عارف علوی کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا یا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے والا ہوں تو صدر کے پاس آرمی چیف بھی پہنچے جنرل آسمانیر اور ساتھ میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی پہنچے جنرل نتیم انجم اور انہوں نے صدر کو اس حوالے سے جو ملاقات کی وہ جو ایجنڈا تھا ملاقات کا اس میں تین چار چیزیں تھی ایک تو یہ کہ اور اس میں جو میجر سب سے بڑی بات بسکس کی گئی وہ یہی الیکشن کے حوالے سے تھی صدر نے کہا کہ یہ الیکشن تو آئین کے مطابق ہونے چاہیے الیکشن کے اوپر تو کسی کی دور آئی نہیں اور الیکشن کو کسی طریقے سے دلے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آئین اور قانون کی ریکوائرمنٹ ہے آئین اور قانون کا تقاصہ ہے آئین اور قانون اس بات کا پابند کرتا ہے یہ صدر نے کہا کہ میں الیکشن کی تاریخ دوں ان کو روکنے کی کوشش کی گئی لیکن صدر نے کہا کہ نہیں میں ہر حال میں آئین اور قانون کی پاسداری کروں گا اس کا میں پابند ہوں تو صدر کی جانب سے آخر کار الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا اس دوران وزارت قانون جو نگران وزارت قانون ہے وہ بھی پہنچا صدر کے پاس لیکن صدر نے اس کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا اور صدر نے کہا کہ میں تاریخ کا اعلان کروں گا اور ہر حال میں کروں گا اب عمران خان کی جانب سے دیکھیں اس میں عمران خان نے کس طرح سے کردار ادا کیا چند دن پہلے دیگر مہینہ تو ہو گیا عمران خان کو جیل میں ڈالے ہوئے عمران خان کو سلاحوں کے پیچھے ڈالے ہوئے لیکن چند دن پہلے عمران خان نے ایک خط لکھا بوشرا بی بی کے ذریعے وہ خط بھیجا صدر کو صدر کے پاس جو خط پہنچا عمران خان کا اس کے اندر چار پانچ چیزیں لکھی ہوئی تھی جس میں ایک الیکشن والا معاملہ تھا کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں آپ اناؤنس کر دیں اپنی طرف سے اس کے بعد الیکشن کمیشن جانے نگران حکومت جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے اور سپریم کورٹ جانے کیونکہ یہ آخر کار معاملہ ادھر ہی جانا ہے اور یہ معاملہ سپریم کورٹ پاکستان میں جانا ہے اور سپریم کورٹ نے پھر اس کا فیصلہ دینا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہر حال میں نگران حکومت کو بھی الیکشن کمیشن کو بھی ماننا پڑے گا اس کے لئے اور کوئی چارہ نہیں تو یہ عمران خان جیل میں بیٹھا آج بھی سرکرو ہو رہا ہے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کے لئے بڑا واضح پیغام ہے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آج عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی آج عمران خان سیاست میں نئی ہے ہم نے عمران خان کو سیاست سے آبٹ کر دیا ہے اور عمران خان کا پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار نہیں لیکن آج بھی عمران خان جیل میں بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے الیکشن کے فیصلے کر رہا ہے اور پاکستان کی سیاست کے فیصلے کر رہا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں لیکن عمران خان کو کسی چیز کا خوف نہیں کم از کم الیکشن سے تو عمران خان نہیں بھاگ رہا الیکشن میں جانے کا عمران خان کو خوف نہیں عوام کی عدالت میں جانے کا عمران خان کو خوف نہیں ایون کہ کوئی بھی عمران خان تو اس نظام سے ٹکرا گیا ہے اس وجہ سے عمران خان کو کسی جیس کا خوف نہیں اور سب سے بڑی بات الیکشن میں جانے کا عمران خان کے علاوہ پیپلز پارٹی نون لیگ اس میں اوپر کی بات کرتے ہیں اس میں آسفلی زرداری نواز شریف شہباز شریف مولانا فضل و رحمان اور یہ تمام لوگ جتنی پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر اس ساری الیکشن میں جانے سے ڈرتی ہیں خوف ساتھا ہے ان کو اس چیز کا پتا ہے کہ ان کی پاپلارٹی نہیں ہے انہوں نے ہار جانا ہے اور عمران خان نے دو تھرڈ مجورٹی نکال لینی ہے اس وجہ سے عمران خان نہیں ڈرتا اس بات سے اور عمران خان کو پتا ہے کہ میں عوام کی عدالت میں جاؤں گا تو عوام جس کو ووٹ دے گی وہ یہ حکومت بنائے گا تو عمران خان نہیں اس بات سے ڈرتا یہ عمران خان کی جو بہادری اور دلیری یہ اس بات کا ثبوت ہے یہ کہ عمران خان ہر کسی کے خلاف ڈٹ جانے والا آدمی ہے اور اسی وجہ سے عوام میں اس کی مقبولیت جاتا ہے اب یہ ہو گئے سیاسی معاملہ اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ آئینی قانونی طور پر آگے کیا معاملہ پیش آنے والا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی یہ تو ہمارے پاس اختیار معجود ہے آثورٹی معجود ہے رائٹ معجود ہے ہمارا پروکٹیو ہے کہ ہم الیکشن کی تاریخ دیں یہ تو صدر کے پاس اختیار نہیں اور جو الیکشن ایکٹ کے اندر تبدیلی کی گئی اس کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس یہ رائٹ معجود ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں اب الیکشن ایکٹ جو ہے وہ اصل میں نیچے ہے اور جو آئین ہے وہ سپریم ہے آئین کا آرٹیکل فورٹی ایٹ اس کی سب کلاؤز فائف وہ یہ رائٹ دیتی ہے صدر آر فلوی کو کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں اس وجہ سے وہ آرٹیکل فورٹی ایٹ اس کی سب کلاس فائیب اس کا ریفرنس بھی دیا حوالہ بھی دیا اپنے خط میں جو کہ چیف الیکشن کمیشن کو لکھا اور چیف الیکشن کمیشن کو لکھ کے تو دھجیاں اڑا دیں اس کی چیف الیکشن کمیشن کو فارق کر دیا کیونکہ یہ تو اپنا اختیار استعمال کر کے صدر نے تمام اداروں کو تمام اداروں کو ایک واضح پیغام بھیج دیا کہ آپ سب اداریں ناکام ہو چکے ہیں آپ کسی کے کٹ پتلی بن چکے ہیں ڈمی بن چکے ہیں اور عوام کے فیصلوں کا احترام کرنے کے بجائے عوام کے ووٹ کا احترام کرنے کے بجائے آپ آئین اور قانون کو معتل کر کے ملک کے اندر ایک نیا نظام کھڑا کرنا چاہتے ہیں صدر نے یہ پورے نظام کو اڑا دیا چیلنج کیا اور صدر نے آئین کی یہ شک استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل پوٹی ایٹ اور تاریخ دے دی اب اس کے بعد الیکشن اگر نہیں ہوتے الیکشن اس کے مطابق ایک تو الیکشن کمیسن کو یہ اناؤنس کرنا پڑے گا اور ڈیٹ دینی پڑے گی ادروائی سے یہ معاملہ چل جائے گا سپریم کورٹ پاکستان میں اور سپریم کورٹ پاکستان پھر اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرے گی تو یہ جو ایک پاکستان کے اندر سوچ پائی جاتی تھی کہ الیکشن ڈیڑھ سال دو سال دھائیس سال تین سال گئے اور یہ ہو نہیں سکتے تو کم از کم اس کو بریک لگ گئی ہے اب سپریم کورٹ زیادہ زیادہ ایک مہینہ اوپر چلی جائے گی تاریخ آ جانی ہے اور الیکشن ہو جانے ہیں تو یہ عمران خان نے اور صدر نے مل کے ایک تیر سے کئی شکار کر دی ہے اسی وجہ سے نون لیگ پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمن اور چیف الیکشن کمیشنر چیخے مارا ہے کیونکہ ان سب کو فارق کر دیا ہے اور عوام کی عدالت میں جو فیصلہ آنا ہے وہ عمران خان کے حق میں آنا ہے